بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا دوست سلمان حیدر دعا اس پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا ہو جو بڑی خبر میں آپ کو دینے جا رہا ہوں مجھے سلسلے میں تشویش ہے شاید دنیا میں کچھ ایسے ممالک بھی ہوں یا میرے ویورز ایسے ہوں جو ان کو سلسلے میں بہت زیادہ خوشی ہو وہ خبر یہ ہے کہ سعودی عرب کو بازابتہ طور پر دعوت دی گئی ہے اسرائیل کی جانب سے کہ اسرائیل کی حکومت کو تسلیم کر لے اور نہ صرف تسلیم کر لے بلکہ ابراہم اکارڈ اس کے اندر شمولیت اختیار کر لیں اس سلسلے میں بڑی خبر یہ ہے کہ سعودی عرب نے اس دعوت سے انکار نہیں کیا انہوں نے نہیں کہا سعودی عرب نے کہ ہمیں اس اکارڈ کے اندر شامل نہیں ہونا یا ہمیں اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا سعودی عرب کا سلسلے میں جواب کیا تھا اور یہ ساری کتنے عرصے سے کھچڑی پک رہی ہے یہ آپ کو بتانا ہے اور پورے ریفرنسز کے ساتھ بہت ہی بڑی عام ترین پیش رفت ہے ویڈیو کے آخر میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ سعود گرب نے کن مسلم مالک پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا ہے کہ مجھ سے پہلے تم لوگ اسرائیل کی حکومت کو تسلیم کر لو مجھ سے پہلے تم لوگ اسرائیل کو ریکنائز کر لو مجھ سے پہلے تم ابراہم اکار کے اندر شامل کر لو اس ویڈیو ہمیں بڑی کرج کے ساتھ اور بڑے ریفرنس کے ساتھ میں آپ کے ساتھ بات کروں گا اس لیے ریکویسٹ یہ کہ اس ویڈیو کو آپ نے میس نہیں کرنا کیونکہ آدھی ویڈیو آپ دیکھیں گے تو انفرمیشن بھی آدھی ملے گی کیونکہ اس لیے میں ہمیشہ کی طرح مجھے عادت ہے کہ میں اپنے ویور سے کہتا ہوں کہ مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتا تھا کہ میری تصیح ہو سکے اچھا جی ریفرنس ہے آئی ٹونٹی فور ارل گیمنر اور خود اسرائیل کی جو نیوز وائر ہے والا اس نے اس خبر کو بریک کیا ہے اور اس خبر کو بریک کر کے انہوں نے کہا ہے کہ یہاں یہاں ملاقات اس کی تفصیل بتا تو لیکن اس کے لیے آپ نے چھبیس ستمبر کو میری ویڈیو بھی دیکھ لینی ہے چھبیس ستمبر کی ویڈیو اس ستمبر میں میں نے آپ کو یہ کہا تھا ستائیس ستمبر ستائیس ستمبر میں میں نے آپ کو کچھ لنکس ملائے تھے وہ یہ تھا کہ جو بائیڈن کی انتظامیہ کے آنے کے بعد پہلا غیر ملکی دورہ جو بائیڈن کے رائٹ ہینڈ کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو ہے امریکہ کا وہ جیک سالیوان وہ امریکہ پہنچا تھا اس خبر کے ہم نے انگل کو یوں دیا تھا کہ سعودی عرب میں حالیہ طور پر جو فوجیوں کے ڈیپلائیمنٹس اور وہ جو انٹی ائرکرافٹ کا جو ڈیفینڈنگ سسٹم ہے اس کی بیٹریوں کو چینج کرنے کے بہانے اور سعودی عرب کا جو بڑی ائر بیس ہے اس سے انخلاق کے حوالے سے امریکہ نے کچھ ایسے سخت اقدامات کیا تھا جس کی بنا پر سعودی عرب بہت زیادہ حیران تھا اچھا ہم بھی اس کو اس لینگل پہ لے کے گئے پچھلے ہفتے سعودی وزیر خارجہ بھی امریکہ میں تھے نہیں بات بلکل اس سے تھوڑا آگے کی چلی گئی ہے اکارڈنگ ٹو اسرائیل سورسز میں اس والا آپ کروچ چیک کر سکتے ہیں آئی ٹونڈی فور آپ چیک کر سکتے ہیں ان کے مطابق وائٹ ہاؤس کے نیشنل سیکیورٹی ایس ایڈوائزر لاسٹ میں میں نے آپ کو بتانا ہے سعودی عرب کر کر رہا ہے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جیک سالوان نے پچھلے مہینے ریاض میں جب میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ امریکہ کا ایک سپیشل آدمی اور آلہ عدے کا آدمی بائیڈن کے بائیڈن کے دور کا بائیڈن کے دور حکومت میں آنے کے بعد پہلا اہم ترین رابطہ وہ تھا جیک سالن اس نے سعودی ولی حید محمد بن سلمان سے ملاقات کی تھی ریاض میں محمد بن سلمان نے فوری طور پر انکار کیا تھا بلکہ اس کے اقدامات کی ممکنہ طور پر بات کی تھی اکارڈنگ ٹو نیو سائیڈ والا بقاعدہ طور پر ابراہیم اکارڈ کے اندر شامل ہونے کی سعودی عرب کو دعوتی ابراہم ابراہم اکارڈ کے ہے اکارڈ کے ہے ابراہم اکارڈ ہے اسرائیل یو اے اور بہرین کے درمیان اسرائیل یو اے متحدہ اب امرات اور بہرین کے درمیان اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے اور بزنس کے ایکسچینج کے حوالے سے جس اکارڈ کو یعنی دو پھر سفارت خانے کھلے اور سفارت خانے میں کے اندر عملے بھی پہنچے یہ پچھلے چند ماہ کی اپ ڈیٹ بتا رہا ہوں اس اکارڈ میں شامل ہونے کی سعودی عرب کو دعوت دی گئی سعودی عرب نے اس سلسلے میں انکار نہیں کیا ہے جب 26 ساری کو انہیں ویڈیو بنائی تو اس وقت کہا تھا کہ سعودی عرب کے پوپر لگائے گے جو اب اصلے کے حوالے سے جو کوئی رسٹرکشنز ہے اس پہ شاید بات ہو رہی ہے جمال خوشگی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ محمد بن سلمان کے براہ اس کے ان کے قتل کے اندر پورے ثبوت ان کے پاس پہنچ چکے ہیں شاید اس کو باشقاف کریں گے نہیں ہوں گے یہ معاملات لیکن اب جو سورس ہے وہ اسرائیل کا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس سلسلے میں محمد بن سلمان نے اس دعوت کا انکار نہیں کیا کہ نہیں ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے انہیں کہ اقدام کی ممکنات پر بات کی ہے کہ اگر ہم قبول کر لیں اسرائیل کو تسلیم کر لیں تو کون کون سی ممکنات ہو سکتی ہے کیا امریکہ اور سعودیہ کے تعلقات پر بہتری ہو سکتی ہے ان شرائط میں یہ ہے کہ اگر ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیں تو امریکہ اور سعودیہ عرب کے تعلقات کی بہتری ہو ایک آڈی ٹو سورس پچھلے ہفتے جمرات کو سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فران سعود نے امریکی وزیر خارجہ سے ملاقات کی اس پر بھی اس ملاقات میں بھی یہی موضوع بحث تھا کہ سعودیہ کی سیکیورٹی ہم دوبارہ سے سنبھال لیں گے مکمل طور پر یعنی سعودیہ کہ ہم سائے ممالک سے یعنی ایران سے یمن سے بچا کے لکھیں گے دوبارہ بیٹریوں پہنچا دیں گے سب کچھ کر دیں گے جمال خشوکی کا معاملہ بھی دبا دیں گے جو واشنگٹن پوز کا رپورٹر ہے امریکی اخبار کا رپورٹر ہے جس کے قتل سے متعلق آپ سب جان چکے سب دبا دیں گے لیکن آپ اسرائیل کو تسلیم کریں اس سسلے میں یہاں تک بات ہوئی اور ڈیل اس سسلے میں ہونے والی ڈیل سے متعلق جس چیز پر سوچا جا رہا ہے ایکارڈنگ ٹو والا ایکارڈنگ ٹو آئی ٹونٹی فور وہ کہہ رہے ہیں کہ فلسطینی اور امریکی سعودی تعلقات کو ضرور نظر میں رکھے گا یہ ڈیل کرتے ہوئے سعودی عرب اپنے تعلقات فلسطین سے اور اپنے تعلقات امریکہ سے کیسے روا رکھنے اس سسلے میں ضرور نظر میں رکھا جائے گا اچھا جی ستائی سنبر میں میں نے آپ کو بتایا تھا جب اس ویڈیو میں کہ ہم نے کہا تھا کہ نہیں کچھ بہت بڑی ہیپننگ ہونے والی یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے ہم لگ گئے اس کے ساتھ کہ ایران کے ساتھ تعلقات بحال ہونے جارے ہیں یہاں امریکہ کی پوری جو بائیڈن کی انتظامیاں سر جوڑ کے نہیں پوری طاقت استعمال کر رہی ہے کہ کسی طرح سعودی عرب کو ابراہم اکارڈ کے اندر شامل کر دیا جائے یہ وہ تھی چیز تھی میں نے کہا میں آپ کو بتاؤں آخر میں بتاتا ہوں ایک چھوٹا سا اشارہ ہے مجھے کومنٹ سیکشن میں بتا ہے کہیں سعودی عرب میں یہ جو جدیدیت آ رہی ہے موجودہ دور کے حوالے سے آہم اب نئے پارٹی پولز کھل رہے ہیں اور نئے انٹرٹینمنٹ ایاشی کے اڈے کھل رہے ہیں کیا یہ اس کا شخص آنا ہے کہ موڈر چہرہ دکھانا ہے یا آپ کو ایسا لکھتا ہے تو مجھے کومنٹ سیکشن پر ضرور بتائی گا اب میں آ جاتا ہوں اس فائنل چیز پر جو میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا پچھلے چند ماہ میں بہرین اور یو اے ای یہ دو عرب ممالک ہیں جنہوں نے اسرائیل کی حکومت کو تسلیم کیا ہے اس کے حق کو تسلیم کیا ہے اور دونوں ممالک نے صورت کے ساتھ تیزی کے ساتھ انہیں بقاعدہ طور پر اپنے سفارت خانے بھی کھول دی ہے اور معمول اور سپورٹس اور یہ میوزیک کے یہ ایونٹ بھی شروع ہو چکے ہیں سعودی عرب سعودی عرب کا دوست ہے یو اے اور بہرین سعودی عرب کی انیکسی کلاتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ سعودی عرب کی مرضی کے بغیر بہرین نے بہرین ایک سڑک ایک پل کے بار بہرین ہے جس کی کوئی حکومت ہی نہیں ہے سعودی عرب کے علاوہ مجھے ضرور بتائیے گا بہرین سعودی عرب کے شاہی محل کی اجازت کے بغیر اسرائیل کی حکومت حکومت کو تسلیم کر سکتا ہے پلیز مجھے کومنٹ سیکشن ملتانا دوسرا یو اے کیا سعودی عرب کی نوڈنگ کے بغیر اتنی ازاد پالیسی ہے یو اے کی اور بہرین کی کہ سعودی عرب کی یا شاہی خاندان کی نوڈنگ کے بغیر یا ان سے کنسیسز لیے بغیر یا ان کے ایمہ کے اوپر لیے بغیر کیا وہ اسرائیلی حکومت کو تسلیم کر سکتے ہیں ایسے موقع پر جب فلسطین میں اتنا ظلم ہوا ہو حالیہ اکیس دن کی لڑائی میں اتنی قتل و غارت گری ہوئی ہو آپ مجھے بتائیں کیا آپ کو ایسا لگتا ہے اور مزید بتاتا ہوں اسی رپورٹ میں آخر میں کہہ لکھا ہوں نے کہا اب کمنگ کیا ہیں سب سے پہلے امان امان اسرائیل کی حکومت کو تسلیم کرنے جا رہا ہے top of the list امان آپ سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب کی اجازت کے بغیر امان یہ جررت کر سکتا ہے دوسرا تیونس آپ سمجھتے ہیں عرب شہنشاہوں کی نارڈنگ کے بغیر یہ ہو سکتا ہے قطر اور ملیشیا یہ سیکنس دیا ہے کہ یہ تمام ممالک ابراہم اکارڈ کے اندر اب شامل ہونے جا رہے ہیں سعودی عرب نے میرا خیال ہے یہ پیکج دیا ہے کہ مجھے ذرا آخر میں ہی رکھیں کیونکہ ہم تھوڑی سی اور بارگین والی پوزیشن پہ آ جائیں کہ آپ کرتے کیا نہ کرتے دیکھیں سارے اسلامی ممالک نے بیشتر اسلامی ممالک نے اسرائیل کی حکومت کو تسلیم کر لیا میرا پوائنٹ ایو ہے کہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے آپ کیوں کیا لگتا ہے کومنٹ سیکشن میں آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے ویڈیو ویریفائٹ کریں یہ بڑی زمداری سے میں نے ویڈیو بنایا ہے آئی ٹونٹی فور الگیمنر اور والا اسرائیلی خبر و سائے جانسین تینوں کا ریفرنس دے کے میں آپ سے بات کروں بقاعدہ طور پر سعودی عرب کو دعوت دے دی گئی ہے دو مقامات پر واشنگٹن میں وزرائی وزیر خارجہ کو بلا کے اور ریاض میں نیشنل سکیورٹی ایڈوائزر کو بھیج کے جو بائیڈن کی طرف سے کہ آپ کو اسرائیل کی حکومت تسلیم کرنی ہے ان کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کرنے کومنٹ سیکشن میں مجھے اپنا پوائنٹ آف یو آپ نے ضرور بتانا ہے چینل پہلی بار دیکھیں تو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن دو آدھے اپنا بہت خیال رکھے اللہ وآلہ وسلم اللہ محمد وآلہ محمد